بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز بالز بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور بنانا نیایتی آسان ہے بس ویڈیو فلوچ کر کے ریسیپی کو پراپر فولو کرنا ہوگا تو آپ کے بھی پٹاٹو چیز بالز ایک دم پرفیکٹ بن کے ریڈی ہوں گے ریسیپی اگر پسند آتی ہے تو ریسیپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی بیل آئیکن کے ساتھ ضرور سبسکرائب کرلی جیگا اور اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں پٹاٹو چیز بول بنانے کے لیے یہاں میں نے دو بڑے سائز کے بوائی آلو لے لیے دیکھیں اور اسے میں نے گریڈر کی ہلپ سے گریڈ کر لیا ہے آپ اگر چاہیں تو اسے میشہ کی ہلپ سے میش بھی کر سکتے ہیں ہمیں اس کی جو ایک اس موچ سی جو نے کنٹنسٹی چاہیے اب میں اس میں بند پھورت کپ چوب کی ہوئی پیاج شامل کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی میں اس میں دو سے تین عدد ہری مرچے بارک چوب کر کے وہ بھی شامل کر رہی ہوں دو ٹیبلو سپون بھر کے میں نے اس میں ہرا دھنیا شامل کیا ایک کپ کے قریب میں اس میں یہ گریڈ کیا ہوا چیز شامل کر رہی ہوں اس میں موزریلا چیز اور چریٹر دونوں ہی شامل آپ کے پاس جو آبیلی بھی لو وہ آپ اس میں شامل کر لیجئے ایک ٹی سپون چلی فلیک شامل کر رہی ہوں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے کارڈنگ ہی میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں دیہان رکھے گا اس میں ہم نے چیز بھی شامل کیا ہے تو نمک ذرا دیہان سے ایڈ کیجئے گا ہاف ٹی سپون میں اس میں زیرا پاورڈر شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپونی اوریگانو شامل کیا جارہا ہے کالی مرچی کرچ کر کے ڈالی ہوں میں نے پاورڈر نہیں شامل کر رہی ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے تمام چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے آپ چاہیں تو سپون کی ہیلپ سے بھی کام کر سکتے ہیں بہت ہی فیلیور فل اور مزیدار سے ہماری یہ پاٹاٹو چیز بول بنیں گے انشاءاللہ پاٹاٹو چیز بول کا میکچر ہمارا رہنڈی ہے اس کی کنسٹینسی ایسے ہی یہ سمودھ سی رہنے چاہیے یہ میں نے چیز کیوپس لیا پہلے ہم نے یہ تھوڑا سا پورشن لیا میکچر کا اور اس کو تھوڑا بیچ میں درمیان سے اس طرح ڈیپ کر دیا اب یہ ہم اس میں تھوڑا سا چیز ڈالنا ہے اور پھر یہ اس طرح چاروں طرف سے اس سے چیز کو کور کر دیں گے چیز کیوپ ہماری اچھے سے اس سے کور ہو جائے اس طرح ہم باقی بھی اسی طرح بنا لیتے ہیں موسیقی تمام پٹٹو چیز بولز ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے اس کیلئے ہم سیلوی تیار کر لیتے ہیں پٹٹو چیز بولز کو فرائے کرنے کے لیے ہم یہاں پہ سالری تیار کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون میدہ لیا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹیبل سپون کورن فلور شامل کر رہے ہیں تھوڑا سا اس میں نمک شامل کر گئے تھوڑا تھوڑا پائن ڈال کے ہم اسے مکس کر لے گے میں یہاں پہ سیمپل ٹیپ باٹر سے مکس کر رہی ہوں سیلوی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کا یہ ٹیکچر رہے گا نہ بہت زیادہ پتلی ہوگی نہ ہی بہت زیادہ گاڑی سیلوی میں ڈپ کر کے فرائی کرنے سے دو فائدی ہوتے ہیں ایک تو ہمارے پٹاٹو چیزی بالز کا بہت کرسپی سا ٹیکچر آجاتا ہے اور دوسرا یہ پھٹتے بھی نہیں ہیں سیلوی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اسے ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور آگلا پروسس کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اپنے پٹاٹو چیز بالز کو اس طرح بریٹکرومز میں کوٹ کریں گے اچھے اسے کوٹ کرنے کے بعد پھر ہم اسے سائلوی میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اگین اسے ہم بریٹکرومز میں کوٹ کر لیں گے اس طرح ہم پریز کر لیں گے ایک دفعہ آٹ کر لیں گے تاکہ ایکسرا بریٹکرومز جو رہا گیا ہے وہ الگ ہو جائے ہم نے ریڈی کر لیا پہلے بریٹکرومز لکائیں گے پھر اسے سائلوی میں ڈپ کر دیں گے اس طرح اور سیلوی میں ڈپ کرنے کے بعد اسے بریٹکرومز سے کوٹ کر لیں گے اور پھر اس طرح کر کے جو زائد بریٹکرومز ہیں ان کو الگ کر دیں گے اور پھر یہ اس طرح بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہم باقی بھی سارے بالز اس طرح ریڈی کر لیں جائیں پٹاٹو چیز بالز ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے اب اسے ہم دس میٹ کے لیے فریزر میں رکھیں گے اس ٹائم آپ چاہیں تو اسے زیادہ ٹائم کے لیے فریز کر کے سٹور بھی کر سکتے ہیں جب یہ تھوڑی سا ہارڈ ہویا ہے تو آپ اسے کسی بھی ایٹائٹ باکس میں رکھ کر اسے فریز کر سکتے ہیں اور باوقت ضرورت نکال کر فرائی کر سکتے ہیں ہفتے دس دن تک یہ بلکل خراب نہیں ہوتے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے پٹاٹو چیزی بال کو فرائی کر لیتے ہیں اسے تیز گرم تھی اوائل میں ہی ڈالنا ہے اور اچھا سا گولڈن کلر آ جانے پر اسے ہم نکال لیں گے موسیقی 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 بہت اچھے بنے ہیں جتنے اچھے دیکھنے میں لگ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے یہ کھانے میں ٹیسٹی ہیں یمی ہیں فیلیور فل ہیں اسے آپ بارش کی دروں میں انجوائی کر سکتے ہیں ٹی ٹائم اسنے کے طور پر انجوائی کر سکتے ہیں پارٹی میں بنا سکتے ہیں جھرائے مہمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اور رمضان میں افتاری میں بنانا تو بلکل مت بھولیے گا ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں ایک بار اپنی سے بنا لی تو انشاءاللہ بار بار اسے ٹرائے کریں گی ویڈیو فل ووچ کیجئے گا میرے چینل پر اس کے علاوہ بھی سنیکس کی بہت سی ریسپیز اپلوڈ ہیں جو سب فلیور فل ہیں ہیلدی ہیں رچ ہیں لو بجٹ ہیں کم ٹائم میں بنتی ہیں کم مہنس سے بنتی ہیں تو چینل کا وزٹ کر کے آپ ان ویڈیوز کو بھی ووچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی تو ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے آپ مجھے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھئے گا مجھے میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا ملتے رہیں گے انشاءاللہ نئے نئے ریسپیز نئے نئے ویلوگز اور نئے نئے ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ